رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صددگی میں بہت سارے جانشین انہوں نے تعین کیا یعنی جانشین ان کے کیسے ہوتے تھے مسئلہ نہ وہ مدینے سے نکلتے تھے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدینے سے نکلے انہوں نے جانشین تعین نہ کیا یا دوسرے جو مختلف قبائل ہوتے تھے وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے اپنا جو ان کی جگہ پر ان کا کام کریں ایک طرح سے ان کا جانشین ہوتا تھا یا زکاة کے لیے زکاة اکٹا کرنے کے لیے یا فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو تعین کرتے تھے ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا ہو سجیسشن کی ہو کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں مدینے والے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فلان شخص میرا جانشین ہو جب تک میں واپس آتا ہوں انہوں نے ہمیشہ اپنا خود اپنا جانشین تائین کیا ملاحظہ فرما یہ کتاب انارہ تجاہ فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزویں ہیں جتنے بار وہ مدینے سے نکلے ہیں وہ ان کا پورا درج ہے اسی کی تاریخ ہے تعلیب القاضی حسن بن محمد المشاد شاب دارون ملحاج کی ہے اور یہ شعر کی صورت میں ہے اور اس کی شرح جو پہلا سب سے پہلا غزوہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ غزوہی ودان کا ذکر کرتے ہیں غزوہی ودان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر جب غزوے پر نکلیں تو کس کو مدینے پر اپنا آمل بنا کے بیان گئے ہیں اپنا جانشین بنا کے گف سعد ابن عبادت دوسرے میں غزوہ تبوات واستعمل علی المدینہ السائب ان مضعون جناب سائب ان مضعون کو مدینے پر انہوں نے اپنا جانشین بیان مقرر کیا غزوہ العشیرہ غزوہ العشیرہ میں جب گئے ہیں یا سب بدر سپالے او حد سپالے کی باتیں استعمل علی المدینہ اباسل سلمہ ابن العسل مدینے پر ابن جانشین انہوں نے اباسل و ساما اباسل سلمہ کو کیا غزوہ البدر الاولى غزوہ بدر اول استعمل علی المدینہ زید ابن حارثہ مدینہ پر انکا گفرنر کونتا جب خود گئے تا زید ابن حارثہ غزوہ البدر کبرا جو غزوہ بدر جو مشہورا تین سو تیرا والی سفای اسمہ استعمل علی المدینہ ابا لبابا ابو لبابا کو انہوں نے مدینہ پر ابن جانشین بنایا غزوہ بني سلیم استخلف علی المدینہ سبا ابن عرطفہ عرفتہ مدینہ پر ابن جانشین کس کو معین کیا سبا سبا کو غزوہ بني قینقا استعمل استخلف علی المدینہ ابا لبابا ابو لبابا کو مدینہ کا گفرنر بنایا غزوہ السوائق استخلف علی المدینہ ابا لبابا پھر ابو لبابا کو وہاں پہ بنایا غزوتو ذی قرقرہ غزوتو ذی قرقرہ اچھا یہ بدر کے بات کے واقعات ہے استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مکتوب جو اندے بیتے ان کو گورنر بنائے مدینے کا غزوتو ذی آمر و غتفان استخلف علی المدینہ تے عثمان بن عفان عثمان کو وہاں پہ بنایا گورنر جب خود گئے دے اچھا غزوتو بوحران استع死ало عل المدینہ ابن مکتوب پھر ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ابن مکتوب اگا انداز انداز شخص تایج و نابیناتا انکونس اکسر اسی ابن مکتوم بنایا گئے جب غزوتو احود غزو احود مجب گئے دے استعمال عل المدینہ ابن مکتوم ابن مکتوم پھر غزوتو حمراء الاسد استعمال عل المدینہ ابن مکتوم پھر ابن مکتوم غزوتو بن نظير استعمل عل مدینة ابن مکتوم ابن مکتوم کو محابر امام جماعات مدینی کا جو انکی جگا فرائز انجامنا غزو تو ذيق ذرقا واستعمل عل مدینة اثمان ابن عفان اثمان کو بنایا غزو تو بدر الاخيرة ایک اور بدر کا غزوہ واستعمل عل مدینة عبداللہ ابن عبداللہ ابن اوبای ابن سلول واستعمل عل مدینة سبا ابن ارفتا الغفاری غزو تو الخندا غزواتو الخنداء فالیہا بکسکو بناء فالیہا فار وكانت سنة اربع على ما قال موسیٰ بن اقباء غزواتو بني قريضا زاہران اسی کے زمن مہا واستعمل المدینة ابن مکتوم غزواتو بني لیحان واستعمل على المدینة عبداللہ ابن مکتوم غزواتو الغابة غزواتو زیقرت ببولتانسکو مدینہ پا کسکو خلیفا بنائے ابن مکتوم کو وخلف سعد بن عبادة فی ثلاث مہا یحرزون المدینة اور سعد بن عبادت کو تین سو سفائی دیا کتم مدینے کی چو جوها کیا کرو وهم پا مدینے کی گارڈ بنو کوئی مدینے پا حملانا کرے غزواتو بني مصطلق یا غزواتو المرئیسیع استخلاف عل المدینہ زاید بن حارثا مدینہ خلیفا ان کا کونتا زاید غزواتو الحدائبیہ جب سلح حدائبیہ کیلے گئتے بھلے وہاں پا استخلاف عل المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ وعلا الصلاة ابن مکتوم نمیلہ کو گورنر بنایا اور نماز بر ڈیوٹی ابن مکتوم کی لگا دی غزواتو خیبر خیبر ابی آیا خیبر ابی آیا استخلاف عل المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ غزواتو خیبر میں نمیلہ کو بنایا غزواتو ذواد القرآن یہاں پا اچھا یہ جو ہے یہ غزواتو واد القرآن بی وی آآ کونتا وی غزواتو خیبر کے بیچ ہیمیں واقع وا کیونکہ خیبر کے راستے میں یہ واقع وایتو استر یہ کوئی مستقل غزوانی غزواتو معتا بلے یہ غزواتو معتا تو مشہور ہے کی اسمه امیر المؤمنین علیه السلاة والسلام بنات نی غزواتو معتا غزواتو معتا میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بینی نام وہ خود نہیں نکلتے غزوی معتا میں تو انکا مدینے میں کوئی گورنر نہیں تھا کیونکے وہ خود گیا نبینی غزواتو الفتح لعظام فتح مکہ کی جو غزوہ ہے استخلاف علی المدینہ اباروهم اباروهم کو جن کا نام قلثوم ابن حسین ابن عتامہ الغفاری اباروهم قلثوم ان کو بنایا ابن جانشین غزواتو حنین غزواتو حنین ورغزوی مکہ وہ ایک ہی وہ سفر میں پیش آیا غزوی تبوک میں اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب میں یہ واقعات مذکور ہیں دیکھیں جتنے واقعات ہوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گئے ہیں مدینہ سے اور ان میں بعض دفعہ جاتے تھے مثلا آدھے دن کے لئے غزوی احود میں صبح گئے ہیں شام کو واپس آئیں بعض دفعہ جاتے ہیں بہت کچھ گھنٹوں کے لئے اپنا جانشین تعین کرتے ہیں اور تجویز نہیں دیتے بھائی میرا تجویز یہ ہے مدینہ والوں دیکھو یہ میری طرف سے یہ آپ کا گورنر ہے میرا جانشین میں دو دن کے لئے جا رہا ہوں یہ ہے اس کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے یا کسی اور کو وورٹ دیتے ہو ہمیشہ خود انہوں نے تعین فرمایا ہے خود تعین فرمایا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر پتا کیا چلا پتا یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سفر کے لئے جا رہے ہیں تو حتما یہ تو سب اصفار سے سب سفروں سے زیادہ اہم سفر یہی ہے کہ پوری امت پوری دنیا یتیم بن کے جا رہی ہے تو اب ان کا لیڈر کون ہوگا اس کے لئے حتما انہوں نے جانشین تعین کیا ہے حیرت نا اسی طرح لیڈر بھی بیشتے جب فوج کے فوج بھی بیشتے تھے ہر امیشہ کمانڈر خود تعین کرتے تھے اور کبھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی تم تعین کرو تم خود جو ہے چن لو اسے اپنی سلامشورے سے کیا ہو خود جو ہے وہ کیا کریں سجیسشن دے دیں کہ میرا سجیسشن یہ ہے بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ نے حوصلے سے میری بات سنی تینکیو سر مزید کوئی حکم ہو تو میں آپ خدرن میں آزم جی میں ایک سوال اسی زمین میں ایک سیکنڈری کوئشن ہے وہ یہ کہ کیا اس دوران میں جب یہ دو مہینے کا عرصہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام کی ایک مطلب سٹینڈنگ کے آتی ہے اس وقت کہ کیا صحابہ منقسم تھے کہ صحابہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے اس میں فیور میں نہیں تھے یا ایک چند لوگوں کا گروہ تھا گروہ تھا جو سازش کر رہا تھا کہ ان کو خلافت نہ ملے تو اگر حضرت علیہ السلام اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے یعنی فور ایکزامپل مسجد نبی میں لوگوں کو چمہ کر کے کہتے تو کیا اس بات کا امکان تھا کہ لوگ کو اس میں منقسم ہو جاتے یا وہاں کوئی لڑائی ہو جاتے جب وہاں پہ غدیر خم میں بیعت لیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں بیعت لیا تھا سب سے فرمایا تھا کہ جا کے بیعت کرو اور سب نے بیعت کیا تا امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور لوگوں نے مبارک بات بھی دی تو دوبارہ آ کر مدینے میں دوبارہ یہ کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ بنایا جائے تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے تو بہرحال اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا کیونکہ ابھی دو تین ہفتے پہلے جب ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اس کے فوراں بعد آکے مدینے میں پھر وہ بیعت کا آغاز کریں تو وہ تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا تھا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امیر المؤمنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخو بی بتایتا اور وہ خود دیکن اگر وہ نابی بتاتے نا وہ خود جانتے تھے که مختلف جنگو میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہیں جو عرب نے حملہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان میں جتنے کافر مرے تھے حسن غزوی بدر میں کافر مرے تھے ستر کفار کے سردار مرے تھے اس میں سے چھتیس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتنہائی قتل کیا تھا اور اس میں بقی جو چھتیس مرے تھے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی بقی چھتیس مہینے ستر کے قریب کافر مرے تھے سردار وہ سب ان کے بڑے بڑے سردار تھے اور وہ پہلا جنگ تھا مسلمانوں کا مشرکین قریش سے اور مشرکین قریش انہوں نے مسلمانوں کو بڑا زلیل کیا تھا یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے وہ مارتے تھے ان کے بچوں کو مارتے تھے ان کو عرطوں کو مارتے تھے امار بنی آسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو انہوں نے عذاب کرتے کرتے شہید کیا تھا تو مسلمان تو ان کے سامنے بہت زلیل رہ چکے تھے اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اکثر غریب فقیر لوگ تھے تو وہ مسلمان کو تو کچھ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے یہ بھی کچھ ہیں اور وہ سب سردار تھے بڑے بڑے لوگ تھے امیر لوگ تھے لشکرلے کہتے اور بڑے مغرور تھے تو امیر المعرین علیہ السلام ان کو پوری طرح سے شکست دیا تھا اس جنگ میں آدھے کو صرف انہوں نے خود قتل کیا تھا باقی آدھا کو بھی قتل کیا تھا تو ان کے میں شرکت تھا پھر جنگ احود جب ہوا ہے غزبہ احود میں حضرت حمزہ سید و شہدہ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں اور صحابہ پھر باقی نکل گئے تھے باگ گئے تھے تو ارادہ یہی تھا کفار کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے اب جو ہے فتنہ ختم کرنا ہے تو کس نے سینہ سے پر کیا تھا یعنی ایک فتح آیا تھا کفار کے سامنے کہ اسلام کا ہمیشہ کے لئے ہم نے ختم کرنا ہے تو ایہ امیر المعنین علیہ السلام تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو بچایا اور کفار نہیں پہنچ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور باقی صحابہ تو باگ گئے تھے فرار کیے تھے اچھا تو ان جنگ اور پھر مختلف غزوات میں مختلف غزوات میں ہر غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہونی تھی ایک شخص تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شکست فتح میں تبدیل ہو جاتا تھا اور ان کے بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے وہ جہنم واصل ہوتے تھے کفار کے مختلف طبعہ تو اگر آپ جو ہیں وہ غیب کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں صرف اپنی ذہن سے سوچیں تو ان کی دشمن تو بہت تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں کیا ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک غیر اہم آدمی تھا کہ اس کو بھی نیزے کے نوک لگائے تھا وہ بعد میں وہ اعجاز کے طور پر مڑھاتا نہیں کہ وہ جنگ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کلوار اٹھا کے جہاد کرے نہیں ہمیشہ جتنے خونے ہوئیں وہ کس کے ہاتھ پہ ہوئیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تو ان مختلف قبائل اگر دشمنی ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں کیونکہ کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ان کا اپنا کوئی فرزند بھی نہیں ہے کیونکہ جانشی کا نظام ہمیشہ دنیا میں کیسا چلا ہے کہ باپ سے بیٹے کو ملتا ہے ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں تو اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو اور ایک ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے سب لوگوں کی دشمنی ہے تو اس بات کو امیر المؤمنین علیہ السلام خوبی جانتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ کسی بھی بات کو نہیں اٹھاتے تھے بغیر اس کے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ بلکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے منتظر ہوتے تھے یہ اس طرح وہ نہیں ہوتے کیونکہ ہر بات جو وہ خود کرنا چاہیں ان سے بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں تو وہ تقدم لینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خود فسق ہے یا ایوہ الذین آمنوا لاتو قدیموا بین عیدی اللہ و رسول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبقت لینا انسان جو بھی کار ہے کام اگر پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہوتے آج کوئی بھی اچھا کام ہوتا وہ ہم سے پہلے بجال آتے ہیں اور اس طرح کوئی بات ہوئی نہیں سکتی کام اچھا ہو اس میں اللہ کی رضا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ ہو اور ہمیں پتا ہو اس بات وہ تو جاہل فاسق آدمی یہی سوچے گا تو امیر المؤین علیہ وسلم تابعت ہے سب اقدامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھے جہاں تک ان کا اپنا جو اسٹیٹس تھا اسٹیٹس یہی تھا کہ اکثر لوگ ان کے دشمن ہیں اور اس میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں مخالفین کے کتب سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگا کر روتے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ہے کہ حدیث الاحقاد کہاں گیا اچھا ایک منہ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں دوسری طرف سے اس کو دون لے ان کے نکالتا ہوں ماذا چاہتا ہوں یہ آپ کی خدمت میں دوسری طرف سے آپ کی خدمت میں دوسری طرف سے اچھا علامہ صاحب کچھ سال پہلے میں ایک منٹ میں حدیث مجھے مل گیا ڈاکٹر صاحب حدیث میں دکھا دوں پھر آ ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے موجب مقائیس اللغہ فارس ابن زکریہ کی یہاں پر غدر کا معنوم ہے وہ صفحہ نمبر 413 میں فرماتا ہے غدر کیا ہے غدر نقض العحد غدر بولتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی عحد کریں کوئی پیمان ہو آپ کا کوئی فیکٹ ہو آپ کا اس کو آپ توڑن وائلیٹ کر دیں اس کو بولتا ہے غدر اور آپ اپنے پول پہ آپ کا جو عہد تھا جو وعدہ تھا اس کو توڑنے اس کو بولتا ہے غدر یہ بہت ساری کتاب میں اس کی یہی تعریف ہے میں آپ کے خدمت میں یہ دکھا کر آپ کے خدمت میں دکھاؤں یہ کتابہ البحر الزخار المعروف بمسند البزار تعریفو بلے بزار جلد نمبر کون صاحب ہے یہ یہ جلد نمبر ایک ہے سنو نیسو اٹھانو میں میں چپی ہے یہاں پہ ملائزہ فرمائی سفا آر سو انسٹ میں بلے علیؑ علیہ السلام امیر المؤنین علیہ السلام سے انہونے روایت کی ہے کہ سمعتو علیؑ علیہ السلام یقولو علی المنبر کہ علیؑ علیہ السلام کو میں نے سناکو منبر پہ یہ کہتے تھے یعنی ایک دفعہ نہیں کہا کئی دفعہ انہوں نے کہا واللہی لعہد النبی الامی علیہ اللہ کی قسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے ان الامت ستغدر بی کہ امت 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 میرے سے غدر کرے گا امت میری غداری کرے گی امت یہ کئی کتب میں موجود ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مختلف کتب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں اور غدر جو ہے نا کہ پوری امت غدار ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ غدر جو ہے ذات خود فسق ہے یہ ایک فجور ہے بہت 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 گناہ ہے یہ کتاب بخاری میں اس کی بہت سارے احادیث ہیں غدر کے ملاحظہ فرمائے باب علامت المنافق منافق کی علامت اربع من کن فیہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چار چیزیں جو ہیں اگر کسی شخص میں ہوں کان منافق خالصا یہ خالص منافق ہے ومن کانت فیہ خسلت منہن کانت فیہ خسلت منن نفا اگر یہ اس میں سے ایک خسلت ہو تو پھر اس میں ایک خسلت ہے اگر چاروں کے چاروں تو خالص منافق ہے کیا ہیں وہ اذا اعتو من خان اگر اس کو امانت دیں وہ امانت میں خیانت کرے گا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب اگر بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وَإِذَا آحَدَ غَدَر اور وعدہ کرے گا تو غداری کرے گا وَإِذَا خَاسَمَ فَجَر اور جب مخاسمت کرے گا تو دشمنی میں وہ ظلم کرے گا ٹھیک ہے نا یہ احد کے بعد خیانت کرنا یہ کونسا وعدہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت خیانت کرے گا امیر المؤمنین علیہ السلام سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وعدہ تا نہ امت کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غدر کریں گے اس پہ وفا نہیں کریں گے اور یہ پوری امت جو ہے پوری امت کی امت جو ہے اس میں غدار ہے خائن ہے انہوں نے وعدے پہ عمل نہیں کیا تو وعدہ ہوا ہوگا تبھی اہد ہوا ہوگا تبھی انہوں نے غداری کیا اچھی بات ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام دل درد کے ساتھ وہ ممبر سے کہتے ہیں کہ بھئی امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبی پتا تھا کہ امت کیا کرے گی ان کے ساتھ جی سر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے تھے جی میں سوالی کر رہا تھا میں ایک بیان سنا تھا مولانا حساب صاحب کا کچھ ساری پہلے تو اس میں وہ بتا رہے تھی کہ جب یہ سقیفہ کا واقعہ ہوکے حضرت ابو وقت کو خلیفہ انہوں نے بنا لیا تو ابو سفیان نے جو ہے مولا علیہ السلام کو یہ آفر کی تھی کہ میں تمہیں مطلب ایک لشکر اپنا دے سکتا ہوں کیونکہ وہ حضرت ابو وقت کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا قبیلہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا تو کیا یہ بات درست ہے دیکھیں ابو سفیان میں آپ کی خدمت میں کیا عرض دوں ابو سفیان وہ آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا اگر آپ اسی تاریخ تبری میں پڑھیں تاریخ تبری کے اپنے حیات میں وہاں پہ ایک پروکلیمیشن نکلا تھا خلیفے سے میں آپ کو پروکلیمیشن اگر ہو سکتا ہوں انہوں نے کہا دے کہ موعدہ علی نے اس کا انکار کر دیا تھا اس کی آفر جو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا دیکھیں یہ تاریخ تبری ہے پورا تبری کو انہوں نے ایک ہی ایک ہی مجلد میں چاپا ہے اس کے ہزار دو ہزار سے زیادہ صفحہ ہیں یہاں پر صفحہ نمبر دو ہزار ایک سو تیئیس میں ایک لیٹر ہے یہاں ایک پروکلیمیشن ہے یا اگر آپ بھی دیکھ لیں وہ اردو والی میں بھی آپ کو مل جائے گا یہ سنہ دو سو چوراسی سنہ دو سو چوراسی کے واقعات میں دو سو چوراسی ہے اس کے واقعات میں یہ ہے اس سال میں یہاں پر ایک پروکلیمیشن نکلاتا خلیفے کے جانب سے یہ اس زمانے میں خود تبری زندہ تھے بغداد میں رہتے تھے بغداد ہی کا واقعہ ہے تو وہ اپنے اچھے شمدید واقعہ لکھر کرتے ہیں ذکر المعتذد فی شعن بنی امیہ کہ معتذد انہ بنی امیہ کے بارے میں یا پروکلیمیشن دیا تھا اور معتذد آپ جانتے ہیں کہ وہ خالفین کے نزدیک امیر المؤمنین ہیں اس کے باتیں ماننا واجب ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو باتیں انہوں نے کیوں اس میں جملہ میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بالکل صحیح کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھا یہاں پر سخنہ پر آہ میں آکھتا بلی کہا کہ وَكَانَ مِمِنْ عَانَدَهُ وَنَابَدَهُ وَكَذَّبُهُ وَحَارَبَهُ مِنْ عَشِیرَتِ جن لوگوں نے ان کے قبیلے میں سے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکرہ دیا ان کو جتلایا وَسَبْ ان کے اپنے قبیلے اچھتے تھے یعنی قُریش والے تھے الَعَدَدُ الْأَكْثَرُ اَكْثَرُ وَنْ قُریش والے تھے وَالْسُوَادُ الْعَعْضَمُ يَتَلَقَوْنَهُ بِالتَّقْذِیبِ وَالتَّفْرِیبِ ان کے اپنا قبیلہ جو ہے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلاتے تھے مزاہ خوراتے تھے جھوٹا آدمی ہے شاعر ہے حیث پاگل ہو گیا ماذا اس طرح کی باتیں کرتے تھے پھر انہوں نے ان کو کیا کیا پھر اس کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے دشمنی کو اور جنگ کرنے کو شروع کیا ہے اور جو ان کے اتباع کرتے تھے ان کو عذاب کرتے تھے ان کے دشمنوں میں سے سب سے جو شدید ترین دشمن تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مخالفت میں سب سے جس کی مخالفت عظیم تھا وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ ہر جنگ میں جو سب سے آگئے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ مُنَاصَبَتًا دشمنی میں جنگ میں ہر جنگ سب سے آگئے تھا لَا يُرْفَوْ عَلَى الْإِسْلَامِ رَایَةً إِلَّا كَانَ صَاحِبَهَا وَقَائِدَهَا وَرَئِيسَا جو بھی لشکر آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے اس میں اس کا لیڈر اس کا فائنانسر اور اس کو حوصلہ زائی دینے والا اور اس کا پلاننگ کرنے والا کون تھا وہ شخص سب جنگوں میں مِن بَدْرٍ وَأُحْدٍ وَالْخَنْدَقْ وَالْفَتْحِ سب میں ابو سفیان ابن حرب ابو سفیان ابن حرب ابو سفیان ابن حرب ملائزہ فرمائی اور اس کا بیٹا ماویہ بھی اس کے ساتھ وہ ماویہ بھی نہ ہو جوانتا ہے اس وقت یعنی یہ لوگوں کی دشمنی اسلام سے کوئی پرانی بات نہیں ہے یہ لوگ کوئی اسلام اور ابو سفیان بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی پیار محبت تو نہیں کرتا تھا اور یہ کیسے مسلمان ہوا ابو سفیان ابو سفیان اس وقت مسلمان ہوا جب یہ اگر اسلام نہ لاتا یہ قتل ہو جاتا یہ کوئی ایمان اس نے کوئی ایسے دل سے تو ایمان نہیں لایا یہ فتح مکہ کے وقت یہ قتل ہو جاتا اپنی جان بچانے کے لئے انہوں نے جھوڑ سے کلمہ پڑھایا جھوٹ سے کلمہ پڑھائیں انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھائیں ان لوگوں نے اچھا اور مختلف جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے جنگ بدر میں اس کو شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے کس کے ہاتھ ہوئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ پر اس کا اپنا بیٹا مارا گیا ہے جنگ بدر میں اس کا سسور مارا گیا ہے اس کے رشتہ دار مارے گئے ہیں کس نے قتل کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ احود میں یہ ایک نئی قتل کر سکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی وجہ سے خندق میں پورا اپنا پیسے لگایا ابو صفیان نے فائنانس کیا دس ہزار جنگ جو لے کے آیا دس ہزار جنگ جو لے کے آیا بار طرف سے مختلف قبائل کو بڑا اس نے پلاننگ کیا جنگ خندق میں کہ پورا میدینے کا گراؤ کیا جائے سب مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے اس کو کس طرح شکست ہوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک وار سے عامر بن داود مارا گیا اور پورا لشکر ان کا متفرق ہو گیا اور بہت سارے قراءات میں سورہ احزاب کی آیت دس طرح ہے وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ بِعَلِينَ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے بچایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے تلوار کے زور سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام کا بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن تھا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا دشمن تھا اور اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جس یہ کہ آیا ہو کہ اس نے آفر کی ہو امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی ساتھ دیں گے اتنے لشکر لے کے آئیں گے یہ ہمارے نزدیکی ایک جھوٹی بات ہے ابو سوفیان بالکل ابو بکر کے ساتھ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ ابو بکر کے مخالف ہوتا دیکھیں اس کی تو کوئی ابو سوفیان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی نا اسلام میں یہ تو سب ابھی مثلا وہ جنگ میں شکست جنگ بعد اس جنگ کے شکست کانے کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے یہ مسلمان بھولے تو نہیں مکہ مدینہ والے بھولے تو نہیں یہاں مہجین انصار کہ یہ آدمی کیسا ہے وہ تم سے بہتر جانتے تھے یہ تو کفار کا یہ تو لیڈر تو یہی تامشہ اور یہ مسلمان بھی ہوا دل سے تو نہیں ہوا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار آ رہا ہے ابو سوفیان آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا یزید ہے اس کے پیچھے اس کا بیٹا معاویہ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کیا جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لانت جو اونٹ کے پیچھے ہے اس کے بھی لانت اور جو اونٹ کے آگے ہے اس کے بھی لانت تو یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس پہ لانت ہے یہ تو مسلمانوں کو سب کو پتا ہے تو لیکن آپ دیکھیں اور اس کا اس کے سابقہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس نے اسلام کے ہمیشہ سے مخالفت کی اور اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شام فتح ہونے والی ہے شام تو جو تھا اس زمانے کا جوول تھا اس زمانے کا ہیرہ جو جہاں ہے نا جہاں سب کچھ ہے جہاں پہ ثقافت ہے جہاں پہ پیسے ہیں جہاں پہ تجارت ہے جہاں پہ لونڈیاں ہیں جہاں پہ بہترین شراب ہیں بہترین محل ہیں وہ اس دنیا میں کہاں تھا وہ شام تھا ابو بکر نے کیوں کیوں یزید ابن ابی سفیان کو گورنر بنایا شام کا کیوں اتنا بڑا انعام دیا وہ اپنے مخالف کو دیتا ہے آپ مجھے بتائیں اپنے مخالف کو دے دیتا ہے اتنے صحابہ موجود ہیں اتنے صحابہ موجود ہیں شام فتح ہوتا ہے یعنی شام ابو بکر کے زمانے میں فتح نہیں ہوا لیکن شام پہ حملات جو ہیں حملے جو ہیں ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوئے تھے لیکن ابو بکر نے یہی وعدہ کیا تھا ابو سفیان سے شام ہوا تو شام فتح تو یہ شام آپ کا ہے یہ کیوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اگر وہ ابو بکر کا اتنا سپکہ مخالف ہے کہ اس کے اپوزیشن لیڈر کے لیے امیر المہین علیہ السلام کے لیے وہ چارپان جزار کا لشکر لکھا تھا کہ ابو بکر سے لڑیں ابو بکر پاگل ہے کہ اتنے اپنے بڑے مخالف کو جس کا اسلام میں بھی کوئی عزت ہے ہی نہیں اس کو اس زمانے کا سب سے جو قیمتی صوبہ ہے جو مدینہ سے بھی اس میں پیسے زیادہ مدینہ میں تو پیسے تینی مدینہ کیا ہے مدینہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے روحانی اہمیت ہے معنوی اہمیت ہے دینی اہمیت ہے سیاسی اہمیت اسلام کی وجہ سے بنی ہے اس زمانے میں پیسوں کے لحاظ سے قصر و محل کے لحاظ سے مثلا بہترین کانے وہاں پر بہترین انڈسٹریز وہاں پر وہ شام تھا عرب تو کچھ بھی عرب تو خرابہ ہے عرب میں تو کچھ بھی نہیں تو اس زمانے کا بہترین علاقہ کس کو دیتا تھا ابو سفیان کو اور وہ جو ہے اس کو تعاون ایک دو سال کے بعد تعاون آگیا وہاں پر وہ یزید جو تھا یزید ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بڑا بھائی وہ مر گیا اس تعاون میں فوراں اس کے بعد اس کو معاویہ کو دے دیا عمر نے معاویہ کو گورنر بنایا پھر کس سے اس کو کبھی عزل نہیں کیا کبھی بھی دوسروں سے باسخاص کرتا تھا دوسروں گورنروں کو عزل کرتا تھا عمر کبھی اس کو عزل نہیں کیا معاویہ کو اور معاویہ بھی کوئی ایسا تو اس نے کوئی اسلام میں اس کی کوئی خدمت ہے نہیں وہ تو اپنے باپ کے ساتھ تھا آخر تک یہ تو ہمیشہ اسلام کے تشمنتے اور ابو سفیان بھی زندہ تھا معاویہ عمر کے زمانے میں بڑا ہو چکا تھا اور اس کے بعد عثمان بھی آیا اس نے ان کو برقرار رکھا یہ کیوں ایسا کیا ہے یہ واضح بات ہے کہ ابو سفیان پالیٹیشن ہے ابو سفیان اس کا بڑا ہاتھ ہے وہ ابو باکر عمر جو تھے یہ قوم کے سردار تو تینی ان کی اتنی ریچ نہیں تھی مختلف قبائل میں اثر رسوخ یہ کچھ بھی نہیں تھی ان کے پاس ابو سفیان کے پاس تھا ابو سفیان کیوں کہ پہلے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں مختلف لشکر لے کے آئے تھا غزوہ احزاب میں غزوہ خندق میں مختلف قبائل کو اس نے کٹے کیا تھا یہ مختلف قبائل کو بعض قبائل ہے جن سے اسلام کی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں ان کو آپ لے کے آتے ہیں کہ آکے ان کو بیڑا غرق کرتے ہیں اسلام کو قتل عام کرتے ہیں یہ کیا مانگتا ہے یہ پولیٹیکل برنک مینسشپ مانتا ہے یہ سیاسی مہارت اس کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان سب کو اپنے کمپین میں آ کے شریک کریں کہ ہم نے اگر اسکری جو ہے ہماری کمپین ہے اس کو کامیاب بنانے میں آپ آ کے جا کے وہاں پر قربانی دے دیں اور اس نے یہ کام کر لیا ہے تو ابو بکر عمر کو خلافت دلانے میں اس کو کیسے ان کے بیعت ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بڑا سیاست ہے اس میں بالکل ابو سفیان کا ہاتھ ہے یہ ابو سفیان ہے جس نے مختلف قبائل کو ان کے لئے آمادہ کیا ان کا مطیب بنایا ان سے بیعتیں لیں اور اس کے مقابلے میں ان کو بڑا انعام دیا ابو بکر عمر نے کیا دیا شام دیا ان کے مقابلے اور شام ان کا بہی گڑ رہا پھر امیر المومنی علیہ السلام کو جب بیعت بھی ہوئے پھر بھی یہ یہ نہیں ہٹے شام سے کیونکہ ان کی اتنا اثر رسوخ بن چکا تھا ان کی جڑے وہاں پہ اتنے محکم ہو چکی تو یہ کہنا مولی اسحاق صاحب کا وہ مخالفین کی روایت ہے ہماری روایت نہیں ہے ہماری روایت نہیں ہے ہماری حدیث نہیں ہے ابو سفیان جو ہے جس کا امیر المومنی علیہ السلام سے کبھی نہ دوستی نہ کوئی محبت کچھ بھی نہیں ہے بلکہ دشمنی ان کے درمیان خون ہے ان سب کو بھول کر آکے کہتا ہے میں معاویر ابو بکر کے خلاف لشکر لے گاتا ہوں یہ اس شخص کا فکر ہے جو نہ اس زمانے کے اس زمانے کے احوال کو جانتا ہے نہ اس زمانے کے سیاسی احوال کو جانتا ہے نہ ان شخصیات کو جانتا ہے کہ ابو سفیان کون ہے علیہ السلام کون ان کا سابقہ کیا ہے ان کا آپس میں آپس میں ان کی دشمنی کتنی پکی ہے اور بلکل ان کا جو خاندان ہے بنی حاشم کا اور بنی معمیہ کا یہ آپس میں خاندانی ان کا دشمنی بھی ہے اس طرح نہیں ہے کہ صرف اسلام کی وجہ سے صرف اسلام کی وجہ سے ان کی دشمنی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی حاشم اسلام سے پہلے بھی ان کی دشمنی تھی بنی عمیہ سے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ابو سفیان اس طرح کام کر ہی نہیں سکتا یہ بلکل بچہ گانہ بات ہے کی سر اور مزید بولیں جزا کرلہ ماشاءاللہ کافی آپ نے انشاءاللہ نیک سیشن میں آپ سے ملاقات ہوں گی اوکی تینکیو دکٹر صاحب بہت مرمانی ہے خدا آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ کے لئے دعا گوائیں خدا آپ کے بچوں کو طولے عمر دے آپ کو انشاءاللہ جو ہا جاتے ہیں روا فرمائیں بہت مرمانی ہے